سب سے بڑی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی کا مہر جب بھی آئے انہوں نے اس شہر کو اون کیا ہے اسی لیے لوگوں نے ان کو ایک شہر کے باپ کے بابا اے کراچی کا خطاب دیا تھا عبدالستہ رفغانی کو اور وہ اونرشپ لیتے تھے وہ مسئلوں کو ایڈنٹیفائی کرتے تھے اور ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ مشکل کام تھا نا ہب ڈیم تو پہلے بھی تھا نا تو ہب ڈیم سے پانی کو کراچی میں سپلائی کرنے کا پورا ایک کینال بنائی اور اس کا پورا انتظام کیا اور ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت کا ریزولف کیا صفائی سترائی کا نظام بنایا سڑکوں کا نظام بنایا کہیں پر اگر دیکھا کہ جناب پانی کا لیول اوپر ہے تو وہاں پر ایک طرح کے درخ لگایا کہیں پر دیکھا کہ تو پلانٹیشن کی بہت زبرت اس طریقے سے تو ایک اچھا انتظام اس زمانے میں جماعت اسلامی کے زمانے میں ہوا یہ ایٹی سیون من کی بلدیاں توڑ دی گئی تھی مرشاللہ کے زمانے میں جب انہوں نے زیادہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں موٹر ویکل ٹیکس میں حصہ ملنا چاہیے اور بدقسمتی سے ان کی بلدیاں بھی توڑ دی گئے انہیں گرفتار بھی کر لیا اور پھر ایمکیوم کا یہ پورا پیریاد گزرا پھر ایڈمیسٹریٹرز رہے پھر پھر سوارٹی نے بھی اپنے ایڈمیسٹریٹر لگائے جا کر ٹو تھاؤزینڈ ون میں پھر نعمتاللہ خان صاحب میئر بنے میں نے آپ کو بتایا تو انہوں نے تو چار سال میں کوئی چالیس سال کے برابر کام کیا میں نے آپ کو بتایا نہ تھرٹی ٹو کالوجیز بنائے اس عرصے میں بسیں لے کر آئے گریم سرکولر ریلوے کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرنا شروع کر دیا کیتری بنصوبہ پانی کا بنایا کیفور کی پریفیزیبلیٹی کی کے لیے کمپنی ہائر کر لی پیچھے سے کوٹا لینے کے لیے وفاق سے کرسپونڈنس شروع کر دی اور پھر ماس ٹرانزٹ کے اوپر کام شروع کر دیا بلکل کچھرا فری کراچی کا سسٹم بنایا زبردرس سٹیشنز بنایا کہ جہاں سے کچھرا جمع ہوتا تھا پھر وہاں سے اٹھ کے جو لینڈفل تھی سائٹس ان کے اوپر جایا کرتا تھا چوری کم کر دی ڈیزل کی جو چوری ہوتی تھی اس میں گاڑیوں میں وہ کم کر دی ایڈویٹیزمنٹ کے پیسے اگر کہیں پر دو کروڑ روپے آتے تھے تو چھ مہینے کے اندر اٹھائیس کروڑ آنے لگ گئے اس وقت کے پیسوں کے لحاظ سے تو ایک زبردرس قسم کا ایک ریولوشن تھا جو جماعت اسلام اور یہ کیسی بات ہے کہ جو میں نہیں کر رہا آپ کراچی میں اس پورے دور کو ایکسپیرینس کرنے والے اور آج کے دور کو ایکسپیرینس کرنے والے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیجئے وہ گواہی دے گا اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ڈیڈ آنسٹ یعنی کوئی ایک پائی کی کرپشن کا الزام لگانے کی جررت بھی نہیں کر سکتا الزام لگانا تو دور کی بات ہے یعنی ہماری بدترین اگر کوئی مخالفت تھی سیاسی طور پر تو وہ ایم کیوم سے تھی لیکن ایم کیوم کے آج تک انہوں نے اور بہت سے الزام لگائے کبھی یہ جررت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کہیں کہ کوئی کرپشن کیے کرپشن نہیں کی ویژن سے کام کیا اور سب سے بڑی بات تھی ٹیم اکیلا آدمی کچھ نہیں کرتا یہ تجربے بھی ہم نے کر لیے پاکستان میں لوگ کہتے تھے ایک آدمی ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے نہیں ہوتا دائیں بھائیں آگے پیچھے چور بیٹھے ہوئے ہوں مافیاز ہوں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ کو ٹیم چاہیے ہوتی ٹیم ورک ہو ہونسٹی ہو اور آپ کی صلاحیت ہو کیپیبلیٹی ہو کہ آپ چیز کر سکتے ہیں اور آپ کا ویژن ہو تو پھر اس کے بعد جو ہیں وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت سلامی کے جو میر گزرے ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کو بروے کار رائے تو ڈیولپمنٹ ہوئی